آئیہ حضرات جس منظر کے آپ منتظر تھے میں بھی اس منظر کو آپ کے انتظار و اشتیاق کو لمحے وصال سے ہم آغوش کرانا چاہتا ہوں پیغام یہ ملا ہمیں خیر الانام سے فاقہ ہزار اچھا ہے رسکِ حرام سے دعوت سے سلیم سے کوئی غرض نہیں دشتہ ہمارا جوڑیے عبدالکلام سے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں اصرف سنبھل اور تر پردیش نہیں ہندوستان نہیں بلکہ پوری اردو دنیا کا محبوب شاعر جنابِ حاشم فیروز آبادی سے درخواست کرتے ہیں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں آپ سے گزارش کرتا ہوں اپنی سماتوں کو یقجہ کر لیجئے تھوڑا قریب آجائیے اور جتنی محبتوں سے آپ نوازنا چاہتے ہیں مائک پر جنابِ حاشم فیروز آباد اسلام علیکم حاضرین اگرامی بہت ٹائم ہے شاعری بہت زیادہ دیر نہیں سنائی جا سکتے اور نہیں سنی جا سکتے بھئیہ میں آگاز میں اپنے شیری سفر کا آگاز کروں چند شیر پیش کرتا ہوں اس سے قبل سنبھل کے اچھے لوگوں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ آج مشاعرہ تاریخی اس لیے نہیں ہے کہ آپ کسیر تعداد میں شروع سے اب تک موجود رہے تاریخی اس لیے ہے کہ آج مشاعرے پر اردو غدل کی آورو میرے بہت ہی کرم فرما حسیب سوز صاحب تشریف رکھتے ہیں بے شیر جو میرے نوجوان ساتھ ہی اس وقت جب وہ آپ پڑھا رہے تھے جا رہے تھے شاید وہ شاعری سے واقف نہیں تھے وہ صرف اس لی جا رہے تھے یہاں جو لوگ تشریف رکھتے ہیں اس وقت مجھے کوئی شکایت نہیں اگر میں سے ایک بجے یا بارہ بجے بھی پڑھتا مجھے اتنے ہی لوگ سنتے جس وقت بیٹھے ہیں شکریہ شکریہ آپ اتنے دور کیوں چلے گئے آپ اتنے دور کیوں چلے گئے آپ قریب میں اچھا لگتے ہیں اجازت ہے جو لوگ جہاں بیٹھے مجھے اجازت دیدیں اجازت ہے حسیب بھائی چند شیر سنانے کی کوشش کرتا ہوں یہ سنبھل ہے میرے اپنے لوگ ہیں ایک مطلب یوں سنیں کیونکہ یہ مشاعرہ نہیں شائری سننے والے لوگ بیٹھے ہیں پیر سمیٹھی ہے شکریہ مطلب یہ سنیں کہ خود اپنے آپ کو برباد کر رہا ہوں میں کیا کہنا جب آپ لگے گا آپ مجھ سے بے ایمانی کرنا داد نہیں دے رہے فوراں میں ترنوں میں شن کر دوں گا میں بہت ایمانداری سے کام کر آپ پورے رات جا گئے آپ تو میری زمدہ کچھ شیر سنا دوں خود اپنے آپ کو برباد کر رہا ہوں میں خود اپنے آپ کو برباد کر رہا ہوں میں یہ دیکھ پھر سے تجھے یاد کر رہا ہوں میں کیا کہنا جن لوگوں نے داد نہیں دی وہ میرے ساتھ بے ایمانی کر رہے ہیں میری غزل کے ساتھ بے ایمانی کر رہے ہیں میں ایمانداری سے شیر سنا خود اپنے آپ کو صدر مشاعرہ وہاں بیٹھ گے مجھے وہیں سے دعا دیں گے اچھا لگے گا ہاری شکیل صاحب سنے گا خود اپنے آپ کو برباد کر رہا ہوں میں یہ دیکھ پھر سے تجھے یاد کر رہا ہوں میں کیا کہنا سنا ہے وہ مجھے برباد کرنا چاہتا ہے کیا کہنا یہ جو بیچ میں سنناٹا ہوتا ہے یہ اصلی داد ہوتی ہے ہنگامہ داد نہیں ہوتی خود اپنے آپ کو برباد کر رہا ہوں میں یہ دیکھ پھر سے تجھے یاد کر رہا ہوں میں سنا ہے وہ مجھے برباد کرنا چاہتا ہے تو خود کو اس لیے آباد کر رہا ہوں میں سنا ہے وہ مجھے برباد کرنا چاہتا ہے سنبل کے اچھے لوگوں میں سترہ ڈھارہ راتوں سے سویا نہیں ہوں میری آواز بھی آپ کے بتا رہی ہوگی تو مجھے اگر آپ نے دعا سنوائے تو جرت کروں کچھ شیر سنانے کی خود اپنے آپ کو برباد کر رہا ہوں میں یدیکھ پھر سے تجھے یاد کر رہا ہوں میں سنا ہے وہ مجھے برباد کرنا چاہتا ہے تو خود کو اس لیے آباد کر رہا ہوں میں سمجھ رہا ہے زمانہ اسے اگر شیری تو خود کو آج سے فرحاد کر رہا ہوں سمجھ رہا ہے زمانہ اسے اگر شیری تو خود کو آج سے فرحاد کر رہا ہوں میں تو اگر خوش نہیں ہے تو تیری ہی خوشی کے لیے کیا کہنے لے تجھ کو آج سے آزاد کر رہا ہوں کیا کہنے تو خوش نہیں ہے اگر تو تیری خوشی کے لیے لے تجھ کو آج سے آزاد کر رہا ہوں میں لے تجھ کو آج سے آزاد کر رہا ہوں میں لے تجھ کو آج سے آزاد کر رہا ہوں میں اور شیر یوں ہوا کہ مجھے بنانا ہے ایک اور حسین تاج محل کیا کہنے ہیں اللہ کرے میرا مصرہ ثانی اب سمال لیں مجھے بنانا ہے ایک اور حسین تاج محل تیرے غموں کو ہی بنیاد کر رہا ہوں میں کیا کہنے ہیں مجھے بنانا ہے ایک اور حسید تاج محل تیرے غموں کو ہی بنیاد کر رہا ہوں میں تیرے غموں کو ہی بنیاد کر رہا ہوں میں اور یہ شیر بطور خاص تیرے غموں کو ہی بنیاد کر رہا ہوں میں یہ کہ بھلا سکانہ تجھے آج تک نجانے کیوں کیا کہنے شیر بطور خاص سنے گا آپ سب کوئش نہیں کرتا ہوں بطور خاص اکیل بھائی بیٹھے ہیں میرے بڑے بھائی اجاز صاحب تشریف رکھتے ہیں اکیل بھائی شیر سنے اجاز بھائی شیر سنے خاص طور سے کہ بھلا سکانہ تجھے آج تک نجانے کیوں جب تک میں تحت میں شیر سناؤں نوجوانوں میں اسماتوں اچھی شاعری یہی جو میں تحت میں سناؤں اچھی شاعری آواز کی محتاج نہیں ہوتی میرا شیر سننا خاص طور سے سنیے گا کہ مجھے بنانا ہے ایک اور حسی تاج محل ترے غموں کو ہی بنیاد کر رہا ہوں میں بھلا سکانہ تجھے آج تک نجانے کیوں کیا کہنا طریقے سیکڑوں ایجاد کر رہا ہوں میں بھلا سکانہ تجھے آج تک نجانے کیوں طریقے سیکڑوں ایجاد کر رہا ہوں میں چھڑک رہا ہوں ہر ایک زخم پر نمک اپنے چھڑک رہا ہوں ہر ایک زخم پر نمک اپنے ایک اجڑے شہر کو آباد کر رہا ہوں میں ایک اجڑے شہر کو بہت اچھا لگا آباد کر رہا ہوں زیادہ کچھ آپ کے مطالق آپ کی تعریف کرنی ہی نہیں ہے میں بے خوف تھا چاہے جس وقت میری باری آئے شاعری ہر وقت سنائی جا سکتی ہے یہ سنبھل ہے مجھے کوئی شکایت نہیں ایک چند شیر اور مجھے یاد آتے ہیں جی چاہتا ہے کہ جب یہ کاغذ ہاتھ میں آپ سمجھے یہ تازہ شیر ہے سنیے کا بطور خاص مہنس بھائی مطلع یوں سنیں کہ نہ دشمنی نہ مروت میں مارا جانگا کیا کہنے ہیں اچھے آپ کو جس وقت لے مطلع یوں سنیں کہ نہ دشمنی نہ مروت میں مارا جانگا نہ دشمنی نہ مروت میں مارا جانگا میں جب مرا تو محبت میں مارا جانگا کیا کہنے ہیں پیش کرتا ہوں یہ میرا بھائی عمر میں بڑے ہیں شاعری میں بھی بڑے ہیں بھائی انتخاب صاحب ان کا حکمت ہے میری حاضری ہو گئی اللہ ان کو سلامت رکھے اور یہ اس طرح کی محفل روشن کرتا اور آپ کے سنبھل کا نام روشن کر رہے ہیں اے نہ مبارک بات پیش کرتا ایک اچھا مشاعرہ انہوں نے سنبھل کو سونس جیسا شاعر آپ کو سنوایا میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں مطلب سنے خاص طور سے کہ نہ دشمنی نہ مروت میں مارا جاؤں گا میں جب مرا تو محبت میں مارا جاؤں گا میرے حریف میرا کیا بگاڑ پائیں گے میں سنبھل میں شیر پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ سنبھل خاموش نہیں بیٹھے گا مصرح ثانی پر میرے حریف میرا کیا بگاڑ پائیں گے میں ایک روز شرافت میں مارا جاؤں گا میرے حریف میرا کیا بگاڑ پائیں گے کیا کہنے میں ایک روز شرافت میں مارا جاؤں گا ابھی تو سبر سے بیٹھے ہیں سب میرے دشمن ابھی تو سبر سے بیٹھے ہیں سب میرے دشمن میں جانتا ہوں میں فرصت میں مارا جاؤں گا ابھی تو میرے بائے سے سند ہے میرے حسیب صوت صاحب نے دعاوں سے نوازا اسمبل کے جس کا مطلب میں کچھ ورک کرنے میں کامیاب ہوا شیر پھر سے پڑھتا ہوں کہ میرے حریف استقبال آئیے تشریف لائیے یہ میری گلپوشی نہیں ہے یہ میرا اسمبل ہے اپنے لوگ ہے یہ میری دعائیں مجھے دعائیں ملیوں ہیں کہیں اور ہوتا ہے یہ گلپوشی کہلاتی یہ میری حوصلہ افضائی ہے حاجی صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں ایک اچھے مشارعہ کے صدارت میں نے ارض کیا کہ ابھی تو سبر سے بیٹھے ہیں سب میرے دشمن آپ نے بہت اچھے شیر سنائے ابھی تو سبر سے بیٹھے ہیں سب میرے دشمن میں جانتا ہوں میں فرصت میں مارا جاؤں گا تمہاری بزم میں بولی لگی میرے سر کی کیا کہنے یہ نوجوان ساتھ تھوڑا سے ٹھوڑ جاؤ میں بہت امانداری سے کام کر رہا ہوں کچھ شیر سنانے کوشش کر رہا ہوں بڑھ رہا ہے ایک سکنڈ میں ہنگا میں کر دوں گا اب میری عادت سے واقف ہیں یہ شیر سنے کہ تمہاری بزم میں بولی لگی میرے سر کی نہ جانے کونسی قیمت میں مارا جاؤں گا تمہاری بزم میں بولی لگی میرے سر کی تمہاری بزم میں بولی لگی میرے سر کی نہ جانے کونسی قیمت میں مارا جاؤں گا دماغ سوچ رہے ہیں میرے ہی بارے میں گل پوشی ایک میٹ کے لیے روک دی جائے تاکہ وقت در زیادہ مل جائے کہ تمہاری بزم میں بولی لگی میرے سر کی نہ جانے کونسی قیمت میں مارا جاؤں گا دماغ سوچ رہے ہیں میرے ہی بارے میں اللہ کرے میرے اشارہ سمجھ جائے دماغ سوچ رہے ہیں میرے ہی بارے میں مگر میں دل کی حکومت میں مارا جاؤں گا دماغ سوچ رہے ہیں میرے ہی بارے میں مگر میں دل کی حکومت میں مارا جاؤں گا اور یہ شیر سنے کہ بچا ہی لیں گی مجھے تیری جاگتی آنکھیں بچا ہی لیں گی مجھے تیری جاگتی ایک لفظ اس میں بہت جو کافی استعمال کرو کچھ لفظ نیا نہیں ہے لیکن استعمال دیکھئے گا کہ بچا ہی لیں گی مجھے تیری جاگتی آنکھیں میں ایک دن تیری غفلت میں مارا جاؤں گا کیا کہنے میں ایک دن تیری غفلت میں مارا جاؤں گا میں ایک دن تیری غفلت میں مارا جاؤں گا نہ جانے کون سا الزام سر لگے حاشم نہ جانے کون سا الزام سر لگے حاشم نہ جانے کون سی تحمت میں مارا جاؤں گا نہ جانے کون سی تحمت میں مارا جاؤں گا کیا کہنے کون سی تحمد میں مارا جاؤں گا مجھے ایک مطلب میرا یاد اور آتا ہے مجھے یقین جانئے میرے سب تھکا نہ آپ نے اتار دی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ ایک مطلب یوں سنیں میرے مہتون تشریف اکتے سوفے پر تھوڑی ستوجہ چاہتا ہوں ایک مطلب یوں سنیں بطور خاص مطلب یہ کہ جنگ ہے تو سامنے سے وار ہونا چاہیے کیا کہنے ہیں جنگ ہے تو سامنے سے وار ہونا چاہیے مجھے اعتماد ہے مصرہ ثانی پر سنبھل خاموش نہیں بیٹھے گا انشاءاللہ جنگ ہے تو سامنے سے وار ہونا چاہیے کیا کہنے ہیں تشمنی کا بھی کوئی میار ہونا چاہیے جنگ ہے تو سامنے سے وار ہونا چاہیے جنگ ہے تو سامنے سے وار ہونا چاہیے دشمنی کا بھی کوئی میار ہونا چاہیے دوسروں کی وہ غلامی کر رہے ہیں آج کل جن کو اپنی قوم کا سردار ہونا چاہیے دوسروں کی وہ غلامی کر رہے ہیں آج کل جن کو اپنی قوم کا سردار ہونا چاہیے جن کو اپنی قوم کا سردار ہونا چاہیے جو زمین پر یہ جو زمیدار بیٹھے ہیں یہ بہت اچھا سن رہے ہیں اللہ کرے ایسے سنتے رہے کہ جنگ ہے تو سامنے سے وارش کے شاہوں کی چوکھٹوں پہ کلندر نہیں گئے کیا کہ شاہرہ اکرام تھوڑی اس توجہ شاہوں کی چوکھٹوں پہ کلندر نہیں گئے ندیوں سے بات کرنے سمندر نہیں گئے اردو خدمت تو آپ کر رہے ہیں بغر مقصد کہ یہاں بیٹھیں اردو خدمت پہ آپ لوگ بیٹھیں شاہوں کی چوکھٹوں پہ کلندر نہیں گئے ندیوں سے بات کرنے سمندر نہیں گئے اور شیر پڑتا ندیوں سے بات کرنے سمندر نہیں گئے تمام یہاں پر بے گناہ بچے میری ملاقات ہوئی کئی میرے کئی لوگ مونس ہیں اور بھی لوگ بیٹھے جن پر بے مقصد مقدمہ لگ گئے بھی دنگے میں بے مقصد تو میں نے اسے شیر بنایا شاہوں کی چوکھٹوں پہ کلندر نہیں گئے ندیوں سے بات کرنے سمندر نہیں گئے الزام پتھروں پہ لگانا فضول ہے شیشے کے آس پاس بھی پتھر نہیں گئے الزام پتھروں پہ لگانا فضول ہے الزام جو لوگ شہر میں نہیں تو وہ بھی مقدمہ میں شامل کر لی گئے الزام پتھروں پہ لگانا فضول ہے شیشے کے آس پاس بھی پتھر نہیں شائری ہی سنائی جائے شائری سنے مشاعرہ نہیں بہت اچھا لگا کہ الزام پتھروں پہ لگانا فضول ہے شیشے کے آس پاس بھی پتھر نہیں گئے حسن کے ناز اگر ہم بھی اٹھانے لگ جائیں کیا کہنے حسن کے ناز اگر ہم بھی اٹھانے لگ جائیں دوستو عشق کے سب ہوش ٹھکانے لگ جائیں دوستو عشق کے سب ہوش ٹھکانے لگ جائیں غزل کا شیر پڑتا ہوں دیکھنا چاہتا ہوں سنبھل غزل کیسے سنتا ہے حسن کے ناز اگر ہم بھی اٹھانے لگ جائے دوستو عشق کے سب ہوش ٹھکانے لگ جائے ہم جو روٹ ہیں تو وہ ایک پل میں منا لیتے ہیں وہ جو روٹ ہیں تو منانے میں زمانے لگ جائے ہم جو روٹ ہیں تو وہ ایک پل میں منا لیتے ہیں ہم جو روٹ ہیں تو وہ ایک پل میں منا لیتے ہیں وہ جو روٹ ہیں تو منانے میں زمانے لگ جائے میں ایک شیر پڑھتا ہوں حالانکہ میری کوئی حیثیت نہیں کہ میں سنبھل میں کہوں کہ شیر پڑھ رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں آپ کی دعائیں چاہتا ہوں کہ وہ جو روٹھیں تو منانے میں زمانے لگ جائیں میرے کاندھوں سے حلال اصل ادا دیئے ہے یہ جو سرناتہ ہے میرے کاندھوں سے اتر جائے گی غربت کی ردا میرے بچے بھی اگر تھوڑا کمانے لگ جائیں میرے کاندھوں سے میرے کاندھوں سے اتر جائے گی غربت کی ردا میرے کاندھوں سے اتر جائے گی غربت کی ردا میرے کاندھوں سے اتر جائے گی غربت کی ردا میرے بچے بھی اگر تھوڑا کمانے لگ جائیں میرے بچے بھی اگر تھوڑا کمانے لگ جائیں اور یہ شیر بطور خاص کہ یوں تو ہم تم سے کئی بار ملے ہیں لیکن کیا کہنے مجھے کوئی تاجو سمبھل ہے مصری یہیں لگائی جاتے ہیں مجھے بہت اچھا لگا لیکن میں اس کو بدلنے کی کوشش کرتا ہوں سنیے گا حسن کے ناز اگر ہم بھی اٹھانے لگ جائیں دوستو عشق کے سب ہوش ٹھکانے لگ جائیں یوں تو ہم تم سے کئی بار ملے ہیں لیکن اللہ کرے میں کامیاب ہو جاؤں حسی بھائی بیٹھے مصر صحیح لگ جائیں یوں تو ہم تم سے کئی بار ملے ہیں لیکن یوں تو ہم تم سے کئی بار ملے ہیں لیکن یہ مصر لگ رہا دیرسلی ہو رہی ہے یوں تو ہم تم سے کئی بار ملے ہیں لیکن یہ تمنا ہی رہی ہے کبھی شانے لگ جائیں یوں تو ہم تم سے کئی بار ملے ہیں لیکن یوں تو ہم تم سے کئی بار ملے ہیں لیکن یوں تو ہم تم سے کئی بار ملے ہیں لیکن یہ تمنا ہی رہی ہے کبھی شانے لگ جائیں یہ تمنا ہی رہی ہے کبھی شانے لگ جائیں ایک مطلع اور سن لیں اس کے بعد ترنو دوتن شیر کہ اندھیروں میں کوئی لے کر اجالا آ گیا ہے کیا جب جب اچھی ردیف آئی ہے آپ چونکے ہیں اللہ کرے آپ چونکے پیش کرتا ہوں یہ گومتی ایجنسی سے یہاں ممتاز بھائی کے ٹیم موجود ہے یہ اردو کو زندگی یہ مشہاروں کو زندگی ہوئی ہیں یہ لوگ میں شیر پڑھتا ہوں سنے گا مطلع خاص یہ میں پیش کرتا ہوں اندھیروں میں کوئی لے کر اجالا آ گیا ہے کیا کیا کہنے دیکھ سرناٹے میں تھوڑا سی تھوڑا سی جھوڑ جائیں اندھیروں میں کوئی لے کر اجالا آ گیا ہے کیا جہاں سے پاس ہے منزل وہ رستہ آ گیا ہے کیا کیا کہنے جہاں سے پاس ہے منزل وہ رستہ آ گیا ہے کیا بھائی آپ رمال سر سے تھوڑا سا نیچ اٹھارے ہو M가 Jared آپ کو دیکھتا ہے اندھیروں میں باب 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 اللہم میں کوئی لے کر اجالہ اجاز بھائی آگیا ہے کیا جہاں سے پاس ہے منزل وہ رستا آگیا ہے کب شیر سنا pots تو آپ مخصصہ یہ میرا شیر اندھیروں میں کوئی لے کر اجالہ آگیا ہے کیا جہاں سے پاس ہے منزل وہ رستا آگیا ہے کیا ہمارے سامنے جن کی زباہ کھلتی نہ تھی کل تک انہیں بھی بات کرنے کا سلیقہ سرپرست مشاعرہ ہمارے بزرگو تشریف کرتے ہیں مجھے انہوں نے دعاوں سے نوازا مجھے رئیس انساری صاحب کا شیر یاد آتا ہے رئیس انساری صاحب نے کہا تھا کہ درخت سر پہ رہے سائبہ رہے نہ رہے بزرگو زندہ رہے آسمہ رہے نہ رہے اللہ سلامت رکھے مجھے دعاوں سے نوازا میرے لئے اس سے بڑا عزاز کیا ہوگا اس سے بڑا وائڈ کیا ہوگا تو ڈانٹ کیوں رہے پڑھتا رہا ہوں نہیں یہ اپنے لوگ یہ سب یقین جانئے یہ سو گیا اس کو جگاؤ اس سے بڑا بر وقت کیا ہوگا میں پڑھ رہا ہوں لوگ کہتے ہیں حاجن صاحب قوم کو بیدار ہے وہ سور آئے ارے جگ جا یا ترنم میں میں حاضر کرتا ہوں جی جی آپ کو حکم سار آنکھوں پر میں چند شیر سنے بطور خاص اجازت ہے ہاں نہیں انشاءاللہ جی ارشاد ہے آپ اتنے دور بیٹھ گئے جلدل یاد بھی آ رہا ہے شیر آپ پاس ہو تو در سے یاد آتے رہتے ہیں مطلعہ یوں سن لیں میرا چراغ ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں یہ ریالیٹی ہے اس سے بڑا آوارڈ شاہر غصت ہوتا میں غصت نہیں ہوتا اس سے بڑا آوارڈ ہو نہیں سکتا کہ میرے شیر آپ کو یاد ہے مجھے بہت اچھا لگا تو میں آپ کو خاص طور سے چند شیر سنانے کی کوشش کرتا ہوں بطور خاص سنیں ہاں بھائی موجود ہے سنے گا ہواوں میں سفر کرتا ہوں پروت سے گزرتا ہوں ہواوں میں سفر کرتا ہوں پروت سے گزرتا ہوں دسمبر میں بھی میں تو جون کی حد سے گزرتا ہوں کیا کہنے تیسرے چوتھے مصر پر چوک نہ چاہیے آپ کو اور جو لوگ ہاتھ باندھے آپ کھول لیں تھوڑا سا کھول لیں میرا مزاج آپ ہی نے خراب کیا کسی اور نے خراب نہیں کیا سنے گا ہواوں میں سفر کرتا ہوں پروت سے گزرتا ہوں دسمبر میں بھی میں تو جون کی حد سے گزرتا ہوں پہن کرما کے ہاتھوں کے بنے سویٹر کوئے ہاشن پہن کرما کے ہاتھوں کے بنے سویٹر کوئے ہاشن پہن کرما کے ہاتھوں کے بنے سویٹر کوئے ہاشن میں خود کو شاہزادوں کے ازان ہو گئے بہت شکریہ اس کلام کے بعد کوئی کلام نہیں